بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانفتار کی فضیلت اور اس کے بہترین مزائف اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ آپ کس طرح اپنی زندگی کے مسائل کا حل قرآن کریم کی عظیم ترین سورت سورة الانفتار کی بدولت فوری طور پر کر سکتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم اس سورة کی شان قرآن کریم کی روح سے بتا رہے ہیں سورة الانفتار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں انیس آیات اور ایک رکو ہے انفتار کے معنی پھٹ جانا کے ہیں سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت کے لفظ انفتارت سے مخوض ہے اور چونکہ اس مبارک سورت میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر آیا ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام سورة الانفتار رکھا گیا ہے اس سورت میں بھی انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنے اس رب کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑے جس نے اسے پیدا فرمایا شکل و سورت عطا فرمائی اور اس پر اس کے نیک اور بد عمال لکھنے والے فرشتے مقرر فرمائے یعنی اللہ پاک کے فضل اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ گمان نہ کرے کہ اس کی نافرمانی پر کوئی گرفت نہ ہوگی اور نہ ہی حساب و کتاب ہوگا انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کی فکر کرے جس دن نیک عمال کے سوا کچھ کام نہ آئے گا اور ہر فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوگا ناظرین ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سورہ انفتار کی تلاوت کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ وقت کی ہم نشینی نصیب ہوگی اور ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق اتا کریں گے اور ایمان کی حالت میں اس کو موت آئے گی ناظرین سورت الانفتار سے آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل فوری حل ہو سکتے ہیں جیسا کہ اگر کسی انسان پر یا گھر میں کسی جگہ پر جادو ہوا ہو لیکن اس کا سراغ نہ مل پا رہا ہو کہ کس جگہ جادوی چیزوں کو چھپایا گیا ہے تاکہ اس جادو زدہ چیز کو ڈھونڈ کر اس کا اثر ختم کیا جا سکے تو ایسی صورت میں سورت الانفتار کو مشک امبر اور زافران کی سیاہی سے ایک سفید کاغذ پر آداد کی صورت میں لکھ کر اس کا تعویز تیار کر لیں اور پھر اس پر صورت الانفتار تلاوت کر کے دم کریں اور وہ تعویز گھر میں کسی دیوار پر لگا دیں تعویز کی گھر میں موجود کی کہ دوران ہی جادو زدہ چیز کسی کو نقصان پہنچائے بغیر خود بخود وہاں سے غائب ہو جائے گی اور گھر میں امن و امان اور خوشحالی آنے لگے گی اگر آپ کی کوئی ایسی جائز حاجت ہو جو ابھی تک پوری نہیں ہو رہی جیسا کہ اولاد کا حصول پسند کی شادی کاروبار یا پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک سفر وغیرہ تو اپنی کسی بھی جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس مبارک صورت صورت الانفتار کا وظیفہ اس کے تعویز پر کریں اس مبارک صورت کی برکت سے چند روز میں جائز حاجت کے پورے ہونے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اگر کوئی شدید بیمار ہو اور عرصہ دراز سے بیماری جاننا چھوڑ رہی ہو تو صورت الانفتار کا تعویز بتائے گئے طریقے کے مطابق تیار کر کے مریض کے گلے میں پہنا دیں انشاءاللہ اس تعویز کی روحانی طاقت بیماری کے خلاف لڑنے میں ایسی قوت پیدا کرے گی کہ جس سے مریض با حکم خدا جلد شفا یاب ہو جائے گا کوئی ایسا قیدی جس کو بے گناہ قید میں رکھا گیا ہو اس کے ورسہ کو چاہیے کہ وہ گیارہ روز تک اس صورت صورت الانفتار کی تلاوت کریں انشاءاللہ اس کی رہائی کے اسباب بننے لگیں گے اور وہ جلد ہی باعزت رہا ہوگا اگر آپ کو تعویز خود تیار کروانے میں کسی بھی قسم کی دشواری ہو تو آپ صورت الانفتار کا تعویز ہمارے روحانی سینٹر سے بھی بطور چودہ سو روپے حدیہ یا پھر اہت کے ذریعے فیص بلیلہ حاصل کر سکتے ہیں تعویز منگوانے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں شکریہ اللہ حافظ